اسلام علیکم کلاس ٹو امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنی گھروں میں خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کی بک نوائے اردو سے جو سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس سبق میں ہم انہی کے بارے میں پڑھیں گے تو چلیں اب ہم سب سے پہلے اس سبق کی پڑھائی یعنی ریڈنگ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربی الاول پانچ سو اکتر عیسویں یہ لفظ ہیں بارہ ربی الاول پانچ سو اکتر عیسویں کو پیر کے دن عرب کے مبارک شہر مکہ موازمہ یہ لفظ ہیں مکہ موازمہ میں پیدا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش یہ لفظ ہے پیدائش سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد یہ لفظ ہے والد جناب حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ کا انتقال یہ لفظ ہے انتقال ہو چکا تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبدالمطلب یہ لفظ ہیں جناب عبدالمطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد یہ لفظ ہے محمد رکھا جبکہ والدہ یہ لفظ ہے والدہ حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد یہ لفظ ہے احمد پسند فرمایا اب ہم اگلا پیاراگراف پڑھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن یہ لفظ ہے بچپن ہی سے بری باتوں سے نفرت یہ لفظ ہے نفرت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سج بولتے اور نیکی کا حکم دیتے یہ لفظ ہے حکم دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے امانت میں کبھی خیانت نہ کرو اس لائن کو ہم دوسری دفعہ بھی پڑھیں گے امانت میں کبھی خیانت نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک کاموں کا لفظ ہے یہ لفظ ہے گہرہ اثر تھا کہ وہ نام لینے کی بجائے یہ لفظ ہے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق یہ لفظ ہے صادق اور امین یہ لفظ ہے امین کہہ کر پکارتے یہ لفظ ہے پکارتے جس کا مطلب یہ لفظ ہے مطلب ہے سچا لفظ ہے سچا اور امانت دار امانت دار بچوں آج کی لئے بس اتنا ہی اب آپ اس سبق کی اچھی طرح پڑھائی کریں اور آپ کی بک میں موجود آخری صفات پر اس سبق سے ریلیٹڈ الفاظ کے معنی اچھے طریقے سے یاد کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ